تو ایک دن ہی یہ بشن ہو جائے گا ویرہ گینڈ چیگریت ویرہ گینڈ کی کیا ہے اس من کو ویرہ گینڈ بنانا پڑے گا یہ بار بار بشہ بھوگوں کی طرف دوڑتا ہے کبھی یہ کہتا ہے مجھے شراب پلاو کبھی کہتا ہے سگریٹ کا پرکٹ کھڑی دو کبھی کہتا ہے کہ ابھی چلو کوئی سندری سے کام بھوگ کی ترپتی کریں گے کبھی یہ من پد کی اور لے جاتا ہے دوڑاتا ہوا انیک اور جنجٹ پریشانی آتی ہیں لیکن نہیں مجھے تو منیشٹر بننا ہے پردھان منتری بننا ہے سینٹ بننا ہے گولڈ میڈل مجھے ہی لینا ہے یہ من کے کھیل ہیں سارے میں نے ایک لائبریری سے ایک ڈی ویڈی لائے تھا تو اس میں دیکھا کہ ایک بہت سپر میڈل سریشٹ میڈل ایک یونیورسٹی کی چھاترہ کو دیا گیا لیکن اس چھاترہ نے اپنی ماتھے کے لگا کے وہ میڈل کو توڑ دیا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سب کو بانٹ دیئے سب بھی دیارتیں کو بانٹ دیئے کہ نہیں میں اس اہنکار کو اپنی سر پر نہیں رکھنا چاہتی کہ میں گولڈ میڈل پرابت کر چکی ہوں اور جو بھی کچھ مجھے ملا ہے اس میں آپ سب کا حق ہے یہ لیجئے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اور بھی دیارتیں بھاڑ دیں مجھے بڑا چلے گا کیونکہ یہ سنسار میں جیت ویجے جس کو کہتے ہیں اس کا کوئی سار نہیں ارث نہیں نکلتا جیت نام تو پرمیشور کی پرابتی کا ہے آکم ساکشاپکار کا ہے یہ منشری جیون کا ادیش پون ہو جائے تب ہی آپ کی جیت ہے اس سے پہلے نہیں اس سے پہلے تو ہار ہی ہار ہے جیت سمجھنا ہی نہیں چاہے کتنے ہی میڈل گھر میں سجا رکھ کے ہوں پھر بھی آپ کی ہار ہے یہ اپنے آپ کو نہیں پہچانی اس پرماتما کو نہیں پہچانی یہ من جب تک بیراغی نہیں بنے گا سنسار کے بھوگوں سے ہمبرگر ہنڈر پرسنٹ بیف قطر کھانی شراب چوری بے ایمانی جھونٹ اتیچار مالکیت ان سے جب تک بیراغی پیدا نہیں ہوگا تب تک بھگوان کہتے ہیں کی یہ کیسے من وش میں آگا ان کو ان بیسہ بھوگوں سے تو بیراغی بناو اور پھر ابھیاس کرو اس کو وش میں لانے کا دھیان یوگ سے یا بھگتی یوگ سے یا کرم یوگ سے جو کرو میرے لئے کرو 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 اکام نسکام کرو جن کرموں کو کر کے اس سنسار کو بھوگنی کی اچھا نہیں پیدا ہو جن کرموں کا فل آئے وہ پرماتما کی سیوہ میں لگایا جائے ایسا ابھیاس ایسا کرم کرتے ہوئی ابھیاس کرنا پرماتما کو پانی کا پریکٹس کرنا یم نیم آسن سادھنا کرنا پرانایام پریکٹس کرنا کمبک ریچک پورا پرتیا آہار سنتلت بھوژن ریت بھوک میت بھوک ہیت بھوژن لینا جا بھگوان کی راپ کی ملن میں یوگ میں کوئی بادھانے بڑے ایسا بھوژن نہیں لینا تموگونی بھوژن نہیں کرنا رجوگونی بھی نہیں کرنا ستوگونی بھوژن کرنا اس بھگوان کو پانے کیلئے شد شاکہ بھگوان کو اورپن کیا ہوا پرتیار دھارنا دھیان سماج دھارنا اس پرہوک چرنوں کو دھارن کرو بھجو رے من شرین نند نند ابھے چرن آر بند اوہ ابھے چرن ہیں ان کے چرن آر بند چرن کمل ابھے پردان کرنے والے انہی کو دھارن کرو یہ چکر اپنے آپ کھلتے چلے جائیں گے بیوی چکر سب سے پہلے کھلتے بھکت کو صدی سب سے سیگرتہ سے ملتی ہے بھکت کو معلوم بھی نہیں چکر کہاں ہیں کون سے ہیں کیا کیا نام ہے لینو بھگوان کے پریم میں پاگل ناستہ گاتہ کیرتن کرتا سارے چکر کنڈل نی سب جاگر ہو جاتی بھکت کی سہسرار میں اس کا واس ہو جاتا ہے سہسرار کا مطلب ہے transcendental plate form آدھی اپنی جگت تو spiritually استھر ہو جاتا ہے بھگوان کی سیوہ میں استھر ہو جاتا ہے transcendental loving service میں اس کی رچی پیدا ہو جاتی ہے ہمیشہ کے لئے وہ سہسرار میں واس کرتا ہے تو پھر دھار نا مولادھار مانی پورک عدیش آم مانی پورک انا وشد آگیا یہ چکروں پر دھار نا کرنے کی آوش شکتہ نہیں رہتی بھکت کو ایک سچا یوگی بھی بھگوان نے بھگوان اور یہ درشتی دیرے دیرے آگیا چکر کو جاگریت کر دے گی آگیا چکر جاگریت ہونے سے سبھی آپ کے من بدھی اینکار اور پانچ و بیان اندری بھگوان درشتی 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 دیکھنے سے دیکھنے سے چھٹے چکر جو دونوں بھگٹیوں کے مجد میں بھرو اور مجدی تو آپ شریر بھشن ہو جاتا ہے تو عبیاس عبیاس کرنی سے اور ویراغی ویراغی من ہونا چاہیے ویراغی من ہی پرماتمہ کو پرابت کرتا ہے جس کا سنسار کے بیسے بھوگوں سے اہ لگا ہو گیا ہے ڈیٹیچمنٹ ہو گیا ہے اہ روچی ہو گئی ہے ایسا ہی من پرماتمہ کو رجھاتا ہے پرماتمہ کا دھیان کرتا ہے اپنے آپ کی بھی انبوتی کرتا ہے اور بھگوت انبوتی بھی کرتا ہے اپنے آتما کے ساکشاتکار بھی کرتا ہے اور بھگوت ساکشاتکار بھی کرتا ہے بھگوان کا اسپرش کرتا ہے اور شاشت و پرمانند کو پرابت کر لیتا ہے بھگوان نے کہا ہے کہ ایسا ہی تاتمنا یوگو دوس پرابت اتی میمت ہی ہی ارجن جس کا من ہی وش میں نہیں ہے اس کے لیے اس دھیانیوگ میں سفل ہونا سدھی کو پرات کرنا اسند ہو ہے وہ اس میں سفل نہیں ہوتا جس کا من ہی وش میں نہیں ہوتا من استھر نہیں ہوتا ایک جگہ کیندریت نہیں ہوتا وہ دھیان کیسے کرے گا دھیانی کا من تو بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی مہان تیر چلانے والے کا لکش اور دھیان ایک مہتر شکار کے اوپر ہوتا ہے جیسے لکش بید کے سمیں ارجن کا دھیان برکش میں لٹکی ہوئی لکڑی کی چڑیا کی بام نیتر پر تھا دروہ چاری نے پوچھا تھا کیا دیکھ رہے ہو ارجن بلو گردیو میں چڑیا کے بائیں نیتر کو دیکھ رہا ہوں اور کیا دیکھ رہے ہو بلو گردیو مجھے تو اس کے سوا اور کچھ نہیں دیکھ رہا کیول بام نیتر ہی دیکھ رہا ہے شابہ سارجن نیسانہ لگاو ارجن نے نیسانے میں تو ارجن کشل تھے کشل تھے تب ہی تو دروہ پدی کو بیا کے لائے وہ بھی لکش بید ہی تھا وہاں جل میں اوپر جھولتی ہوئی مچھلی کا پرتی بھیم تھا اور اس میں مچھلی کے بائیں نیتر کو بیدن کرنا تھا جل میں دیکھ کر کے اوپر متش ہے مچھلی ہے اور گھوم بھی رہی ہے اس کے بائیں نیتر میں ہی تیر لگنا چاہیے تو دروہ پتی کا پانی گرہنوں ارجنی کر پایا تھا تو ایسے ہی دھیانی کا لکش بھگوان کے شریف چرن کملوں میں تب ہی ایک آگر ہوتا ہے تب ہی من وشن ہوتا ہے وہ نہ کیسے ہو بھگوان نے کہا ہے کہ ایسے ہی تاتمنہ یوگو دوس پراب اتیمی متی یہ تو میری متی یہ میرا میرا نشچہ کیا ہوا مت ہے کہ جس نے اپنی من کو ہی وشن میں نہیں کیا وہ اس دھیان پر دیتی میں سفل نہیں ہوتا اس کو سدھی پرابت نہیں ہوتا وشیات منات تو یتتا شکو ایواب تم اپائتا لیکن جس نے اپنا من وشن میں کر لیا ہے ایسا یوگی جس نے اپنی من کو کابو میں کر لیا ہے اپنی اندریوں کو من کو اور وہ ابھیاس کر رہا ہے روز پریکٹس کرتا ہے دو گھنٹے چار گھنٹے چھ گھنٹے بھگوان کہتے ہیں کہ اس کو سفلتا ملتی ہے اس کو سدھی سن سدھی پرابت کرتا ہے ایسا یوگی شکو ایواب تم اپائتا تو یہ من کا سارا کھیل ہے من کے ہارے ہارے من کے جیتی جیت منے ہو منوشیہ نام کرم بند موکشے ہو من ہی تو ہے جو آپ کو بھگوان سے ملا سکتا ہے اور من ہی تو ہے جو آپ کو نرک تک لے جا سکتا ہے تو پھر آپ تو من نہیں ہیں آپ بدھی بھی نہیں آپ آتما ہیں تو آپ آتما روپ سے چہتن ہو جائیے اور یہ من کو وش میں کیجئے آپ اجر امر ہیں ابھیناشنی ہیں سچیدانند ہیں تو آپ اتنے پاورفل آتما ہوتے ہوئے یہ من کو وش میں نہیں کر سکتے کبھی کبھی سگریٹ پینے والا کبھی میرے سمپرگ نہ آ جاتا ہے میں بولتا ہوں کہ لوگ قلعہ جیتتے ہیں ایک دوسرے دیش پہ اٹک کر کے دیش پہ بھیجے پرابت کر لیتے ہیں لاکھ آدھی مر جاتے ہیں اس بھی بھی سہ میں تم سے سگریٹ پہ بھیجے پرابت نہیں ہوتی اس کو توڑ کے پھینک نہیں سکتے کبھی دن نشچہ کر لو ایک لائن لگا لوگی پورنمہ سی تک میں خوب سگریٹ پیوں ہوں خوب پیو اور انتیم رات اور دن خوب پیو پھر پھینک دو دات ساپ کر لو ایک دو دو دن تین دن من بھٹکے گا ستھل تا آئے گی آنے دو تین دن یادی تم ستھل بھی رہے ہوئے ہیں یا من بھٹکا بھٹکا رہے گا یا بوجن اچھا نہیں لگے گا تو کیا ہو جائے گا کیا پران نکل جائیں گے نہیں یہ سگریٹ کینسر کرتی ہے ٹی بھی پیدا کرتی ہے ٹیومر پیدا کر سکتی ہے برین کف پیدا کرتی ہے دمہ تو نشت ہے بدبو پھیلاتی ہے واتاون کو دوشت کرتی ہے دوسروں کو بھی بچوں کو بھی نقصان دائی ہے پتنی بھی کئی بار کہے چکی ہے مجبورے بیچاری کہاں تک کہے موں میں سے باس آتی ہے سگریٹ کی لیکن منش سمجھتا ہے کہ میں سگریٹ پینے سے میری شورت بڑھ جاتی ہے نہیں گروہ جی کہتے ہیں کہ کوئی سگریٹ نہیں پیتا ہو کہیں بس اس ٹوپ پہ کھڑا ہو ایک جنٹل آدمی سگریٹ نہیں پیتا ہے کتنا اچھا لگتا ہے بس کا انجار کر رہا ہے پینٹ شیل ٹائل لگا رکھیں بیگ بگل میں ہے جنٹل نیس اس کے ہردے میں ہے کھڑا ہے لیکن جیسے ہی وہ بیقتی سگریٹ کا پیکٹ نکالے اور سگریٹ جلائے ماتچس لگا کی اور پینے لگے دھوا نکالنے لگے ایک دم وہ ڈی گریڈ ہو جاتا ہے تھرڑ کلاس ہو جاتا ہے آدت پڑ سکتی ہے میں نے سنا ہے پیپروں میں پڑھائے میرا جہاں تک خیال آ رہا ہے او باما جی جو دیش کے پریسیڈنٹ ہے وہ بھی سگریٹ کی ان کو تھوڑی آدت تھی اب میں سنتا ہوں انہوں نے پوری طرح ٹیاگ دیا ہے چھوڑ دیا ہے تو کتنی اچھی بات ہے راجہ سے پرجہ سکشہ لیتی ہے جیسا راجہ ہوگا پرجہ بھی ویسے ہی کرے گی راجہ سگریٹ چینی سموکر ہوگا تو پرجہ بھی تو چینی سموکر ہی ہوگی راجہ ایک سہب پوروس ہے ایماندار ہے جاگریت ہے تو اس کی پرجہ بھی اس کا انوصرم کرے گی پرجہ بھی ویسے ہی بنے گی دوسرے بھی ایسے ہی شکشہ لیں گے من کو وش میں کرنے سے ہی دھیانی ہوگو یا بھکتی ہوگو یا گھانی ہوگو یا کرمی ہوگو یا سنیاس ہو یا گست ہو اس میں پرماتما کی پرابتی یا بھگو ساکشاتکار تو تب ہی ہوگا پھر ارجن سوال کرتے ہیں اے یتی ہی سردیو پیتو پھر بھی اس کا من وش میں نہیں ہو سردہ تو پوری ہے نا جب کر پاتے ہیں نا کیرتن کر پاتے ہیں نا بھجن کر پاتے ہیں کہ من وش میں نہیں ہے دارو پی لیتے ہیں پھر کبھی ملتے ہیں مجھے ایسے لوگ ملے ہیں پوری دارو پی رکھی ہے بری طرح اور میرے سامنے آکے رونے لگ جاتے ہیں کہ میرا کیسے کلیان ہوگا بھو بھال سوامی جی مجھے بتلائیے میں کیا کروں میری عادت بگڑ گئی ہے میں نہیں چاہتا غلط راستے میں جانا میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھگوان کا بھکت بنوں بھجن کروں میں کیا کروں میرا یہ من نہیں مانگتا یہ اے یتی من ہے بینا جیتا ہوا من تو یہ بیچارہ سردھا تو رکھتا ہے دل میں ابھی ارجن انفیکٹ اپنی استحتی بتلا رہا ہے کہ سردھا تو میرے ہردے میں جاگریت ہو گئی ہے کہ میں آپ کا بن چکا ہوں بھگت ہوں شش ہوں پوری سردھا ہے آپ میں جو جو آپ کہہ رہے ہیں میں پوری طرح مانتا بھی ہوں لینی من تو میرا بھش میں نہیں ہے مانتا بھش میں نہیں ہے لینی سردھا اردے میں ہے تو سدھی تو اس کو نہیں ملے گی مانا لیکن ایک بات پوچھتا ہوں کرشن ایسے یوگی کا مانتا بھش میں نہیں وہاں اندریہ وش میں نہیں ہوئی سردھا تو ہے پوری روپ پورن لینی من وش میں نہیں ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں اے کرشن ایسے یوگی کی کیا گتی ہوتی ہے یہ مجھے بتانے کی کھرپا کریں اے پراب یوگ سنسدھیم کام گتیم کرشن گچتی اے کرشن اس کی کونسی گتی ہوتی ہے سنسدھی تو پرابت نہیں ہوتی یہ تو نیشت ہے بھگوان سری کرشن سے ارجن پھر کہہ رہے گی کچھنو بھے بھرشتش چھنہ بھرمیو نشتی اے پرتشتو مہاباؤ ویمودو برمنا پتی یہ بھگوان کی کھوز میں نکلا ہوا پاگل بکتی جس کے اردے میں سردھا تو ہے من کو وش میں نہیں کر پایا وہ کہیں بادلوں کی طرح چھنبھن تو نہیں ہو جاتا ہے نشت تو نہیں ہو جاتا ہے کہیں اس کا نام نشان تو نہیں مٹ جاتا ہے یا کہیں وہ ادھوگتی میں تو نہیں چلا جاتا ہے بھوت پریت بن جائے نرک میں چلا جائے کہ گھر بھی چھوڑا بھار بھی چھوڑا یاری چھوڑی رشتے داری چھوڑی اور لگ گئے بھگوان کی کھوش کرنے وہ پرماتمہ کی تلاش میں نکل پڑے پاگلوں کی طرح سردہ عردے میں ہے لیکن من تو بش میں ہوتا نہیں اندریہ بش میں ہوتی نہیں تو نہیں کوئی جب ہوتا ہے نہ کیرتن ہوتا ہے نہ اسمرن ہوتا ہے نہ کوئی سیوہ ہوتی ہے بلکہ اُلٹے ہی کام ہوتے ہیں کبھی دارو پیتے ہیں کبھی سگرہٹ پیتے ہیں کبھی مانس کھاتے ہیں کبھی جواں کھلتے ہیں کبھی کمار کپت ویش شگامی ہو جاتے ہیں پتن ہو جاتا ہے گر جاتے ہیں سردہ تو موسیقی 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 سیتاراں سیتاراں بھج پیارے تو سیتارا اشور اللہ تیروں نام سب کو سمعت دے بھگوان رگو پتی را گھا را جا را پتی تپا ون سیتارا رگو پتی را گھا را جا را پتی تپا ون سیتارا موسیقی 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 موسیقی